موسیقی 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 کیلئے بل آتا ہے تو اس کو اسمویدھانک طریقہ نہیں کہتے ہیں کہ سکتے ہیں ہاں یہ عوض ہے کہ دلی کو پون راج کا درجہ اور پون ادھکار دینے کی بات بھاچپا بھی کرتی تھی پہلے اور اب دلی کی جو سرکار ہے آج آم آدمی پارٹی کی ہے پہلے کانگریس کسی پی جے کی بھی تھی آنے والے سمیہ میں کسی بھی ڈل کی ہو سکتی ہے لیکن دلی کی جو سرکار ہے اس کے جو ادھکار ہیں اس میں کٹاؤتی کا ایل جی کے ادھکاروں کو بڑھانے کا ایک بل جو ہے صدن میں جو پرستت ہونا ہے جس پر چرچہ ہو رہے ہیں جس پر بیروز آم آدمی پارٹی ہو رہا کر رہے ہیں وہ دونوں اس میں دو چیز آ رہی ہے بل کا بیروز اور یہ کہنا کہ یہ طریقہ غلط ہے طریقہ تو بلکہ صحیح ہے سمیدھان یہی راستہ ہی ہے کہ ہم کوئی بل صدن میں پیس کریں گے اگر وہ پاس ہو گیا تو کانون بنے گا اور بات دوسری یہ ہوتی ہے کہ پونڈ راج کا درجہ دینے کی بات بہت پاک ایسی تھی اور اب جتنے ابھی ادھکار ہیں اس میں کٹاؤتی کیوں کر رہی ہے یہ یہ دو چیزیں ہیں لیکن یہاں پر ارون جی ارون جی کیا یہ دلی کی جنتہ سے بدلہ لینے کی کوشش ہے کیونکہ جس طریقے سے ویدان صبح میں پونڈ بہومت نہیں ملا بی جے پی کو بہت کم سیٹے ملی اور اب ایم سی ڈی میں جو چناؤ ہوئے وہاں پر جیرو ہو گئے کیونکہ یہ تنجھ کسا جا رہا ہے آم آدمی پارٹی کے نتاؤں کی طرف سے کہ چناؤں میں پانی کی کلت ہوئی اس میں ہری آڑا سے پانی نہیں آ رہا ہے یہ آم آدمی پارٹی کی سرکار طرف سے کہا گیا کسی طرح گرہ منترالے کے ادھین میں وہاں پھر پولیس کی بے اوستہ ہے بھار بھار ارون کیجریوال جی اور آم آدمی پارٹی کہتی کہ دلی سرکار کو پولیس کا جو ہے جیسے ہر اسٹیٹ میں وہ صحفہ جائے تو دلی اور دلی اپنے آپ میں دلی کا ہے کیا کہ دلی دیس کی رازدھانی ہے کہ وہ ایک پردیس کی ماملہ نہ ہو کر کے دیس کی رازدھانی ہے تو یہ اس لیے مہت پڑ ہو جاتا ہے کہ سرکار کا ہفتہ چھے وہاں پر کنکن ماملوں میں رہے اب جیسے پولر گٹھن کی بہت بات راجوں میں ہو رہی ہے ہم نے دیکھا تمام راجوں کا پولر گٹھن ہو رہا ہے تو میرے نظر میں دھیرے دھیرے اب یستیتی یہ جانا ہے کہ ڈلی کا ایک بہت بڑا حصہ کینڈر ساسیت راج بنے گا جس میں بیدھان سبھاؤں کا کوئی افتیت نہیں رہے گا یا رہے گا تو ساری سکتیاں اوپ راج پال کے پاس رہے گی اور باقی بہت سا حصہ کچھ خریانہ میں ملے گا اور پسچم اتر پردیس اتر پردیس میں ملے گا اس طرح کا ایک یوجنا دیر سبیر سرکار کو لانا ہی پڑے گا چاہاں سرکار بھاجپا کی ہوگی یا کانگریس کی ہوگی یا کسی کی ہوگی راجوں کا پولر گٹھن بھی سمیدھانی بیوستہ ہے اور دیس کی راج دھانی کے تمام ماملوں کو نپٹنے کا اور ڈلی کے حصے ڈلی کو پور راج دینے کے لیے ایک ڈلی میں ہی ایک حصہ جو صدن سے لے کر کے جنتر منتر یا کچھ ہے اس کو ریکھانکیت کرنا پڑے گا کی کون سرکار کے سیدھے جس میں وہاں کی چنی ہوئی سرکاریں جو ہے جیسے ان راجوں میں سارے ادھکار رہتے ہیں ان کو ہو لیکن جو جو اب کانون لانے کی بات کہی جا رہی ہے جو بل پیش کیا جا چکا ہے لوگ سباب میں اس میں ڈلی میں سرکار کا مطلب اپراج اپال یہ بات کہی گئی ہے تو ایسے میں کیا سمجھا جائے کہ ایک لوگ تنتر میں جس طریقے سے چنی ہوئی سرکار ہے اس کے ادھکاروں کو چھیننے کے برابر ہی ہے میں اپ میں یہی اہتین یہ بھی میں نے میں نے یہی بتایا کہ دیس کی رازغانی چونکہ دلی ہے کیوں کیوں لے پردیس کو آپ اس کو مس دیس کی نادھانی ہے اور دیس کی نادھانی کے کارٹ بہت سے بڑے بڑے لالکلہ بھی ہمارا وہاں پر ہے ہمارا صدن بھی ہے سب ہے تو اس کے لیے ایک چھتر کو سیدھا سیدھا کیتر ساسیت تو رکھنے کی بات کرنی ہی پڑے گی رکھنی پڑے گی اور باقی جو دلی کا حصہ رہے گا وہ کون راج میں سامیلو تو وہ کچھ حصہ مجھے لگتا ہے ہریانہ میں دیر سفیر جائے گا ہریانہ راج میں اور جو اتر پردیس کو پردیس اور بنانے کے بات ہوتی ہے اس میں ڈلی کا بہت سا حصہ اس اس نئے پردیس میں جائے گا یہ ابھی کی بات نہیں ہے لیکن بھاویس میں یہ ہونا تیہ ہے اور اس پر بھی اس پر بھی واد بھی واد پچواد ہوگا لیکن لیکن ارون جی بھاویسے کی بھاویسے کی بات بھاویسے میں ہو جائے ایک بار پونر گھٹن ہو جائے اس کے بعد اس طریقے سے اگر کیندر سرکار چاہتی ہے تو کر لے اگر ایسا کرنا ہی ہے تو پھر کم سے کم دلی میں ویدان سبھا کا جو مسئلہ ہے وہ ختم کیا جائے ویدان سبھا چناو نہ کروائے جائیں اگر ایسا ہی کرنا ہے تو یہ بعد میں ہو سکتا ہے لیکن ابھی جو فلال تستیتی ہے یہ آہت ہے یہ دیکھیں یہ آہت ہے میں جو کہہ رہا ہوں میں بتا رہا ہوں یہ آہت ہے یہ دستک ہے یہ پہلی آپ کہتے ہیں جسے فاؤنڈیشن رکھا جاتا ہے یہ ادھار سلاح جسے فاؤنڈیشن رکھتے ہوئے باقی کپور راج کی روح میں ہریانہ میں اور پچھ مستر پردیش میں اس طرح کر کے وہ آگے کی بات بڑھائی جائے گی جس طریقے سے اب جو تمام باتیں کہی جا رہی ہیں چاہے وہ بی جے پی کی اگر بات کی جائے تو بی جے پی کے پر وقت یہ کہتے ہیں کہ اندر شاست پردیش ہے اور یہاں پر ڈلی سرکار کی نہیں چلے گی ڈلی کے موکہ کی نہیں چلے گی لیکن جو لوگ جنہوں نے بھروسہ جاتا ہے ڈلی سرکار پر کیونکہ زمیداری بنتی ہے اس کی لوگ تنتر میں خاص طور پر اگر ہمارے دیش کی بات کی جائے تو یہاں پر جو جس کو جتا کے بھیجتے ہیں تو اس سے جواب بھی باگا جاتا ہے چنانو کی سمیں پر اور اگر کام صحیح نہیں ہوتا سنتوش جنک نہیں ہوتا تو اسے ہرا کر کے وپکش میں بھی بیٹھا دیے جاتا ہے یا پھر کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جمانت بھی جبت ہو جاتی ہے امیدوارو کی تو ایسی سیچویشن میں اگر اپرا جیپال وہاں پر سب کچھ سنبھالیں گے دس دن پندرہ دن پہلے ان کو سب کچھ بتانا ہوگا تو شاید یہ جو ویدھان پالی کا ہے جس طریقے سے ویدھائی کا کام وہاں پر کرتی ہے ڈلی میں تو وہ کہیں نہ کہیں اس کا کام پوری طرح سے بازد ہو جائے گا بازد کیا بلکل بازد تو ہوگا ہی سوروپ نیا ہوگا جب پہلے سے بھی اس دل کے آنے کے پہلے بھی ڈلی کو وہ ادکار ڈلی کی نیرواتی سرکار کو کبھی نہیں پرابت ہوئے جو باقی سیس راجیوں کو پرابت ہوتے ہیں تو جو بھی سرکاریں پہلے بھی چلی مدلال خورانہ جی رہے سائیت مورما رہے سیلا جسید جی رہی تو ان سارے لوگوں نے ایل جی سی سال میل بنا کر کے اچھے سے سرکار ڈلی کی نیرواتی سرکار کا ایل جی سے لگت ہر چتراؤں بنا رہا ہوا آج تک بنا ہوا ہے اور اس میں اب بدلتے تو ان میں ایل جی کے اور ادکار جب بڑھیں گے تو تو بھابت روپ سے جو نیرواتی سرکار آم آدمی پارٹی کی ان کے لوگوں کو بہت تکلیت ہوگی لیکن جنگتہ اگر ان نینےوں سے جنگتہ کو فائدہ ہوگا ہی تینجی نیرواتی سرکار کا کام جنگتہ کا ہیت کرنا ہوتا ہے اور جنے پالی ہوا ڈلی کی جنگتہ کو فائدہ ہوگا کیونکہ اگر دس پندرہ دن پہلے سرکار بڑھیں گے سرکار کو ایل جی کی طرف سے دیکھتی ہے تو اگر اس بل کے بعد ایل جی کی سکریتہ سے جنگتہ کو ریلی فونہ شروع کیا تو یہ نیرواتی سرکار جو آم آدمی پارٹی اس کیلئے وقتوں میں خطرے کی گھنٹی ہوگا کیا واقعی اس جو فیصلہ لینے جا رہی ہے کیندر سرکار کیا واقعی اس کا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ دلی کی جنگتہ کو فائدہ ہوگا کیونکہ اگر دس پندرہ دن پہلے سرکار کرنا تو کام پھر بھی سرکار کوئی ہے لیکن دس پندرہ دن پہلے بتانا پڑے گا اور اس کے بعد اگر ال جی چاہیں گے تو ہوگا کام نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگا اور اگر ال جی بار بار اس طریقے کے کچھ کام جو جنگتہ کے حد میں کرنا چاہتی ہے کیجلی والد سرکار اگر اس میں منع کر دیتے ہیں تو پھر کہاں جائے گی دلی سرکار بلکل بلکل اروند جی میں آؤں گا آپ کے پاس چرچہ کریں گے لیکن فلال رکھ کریں گے صدہ آسم کا کیونکہ آسم میں سی ایم یوگی جو ہے وہ وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور چناف فرچار کر رہے ہیں اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدی تیناچ اور یہ سیدھی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر کارکر میں پہنچے ہوئے ہیں جن سبا میں اور ان کو سمیتی جن دیکھر کے ان کا بھیبادن کیا گیا ہے سواگت کیا گیا ہے اور لگاتار جس طریقے سے چناف فرچار چل رہا ہے چناوی راجوں میں اور بنگال اور اسم میں بھی خاص طور پر چناف فرچار کرنے کے لیے بیجی پی کے بڑے نیتہ جا رہی ہیں کیونکہ بنگال میں سیاسی پارہ ہائی ہے اور اسم میں ایک بار پھر سے سرکار وہاں پر بنانی ہیں تو اس کے لیے لگاتار جو کوششیں ہیں وہ کی جا رہی ہیں اور جو سٹار پرچار رکھے ہیں وہ تمام وہاں پر پہنچ رہے ہیں ہم جرچہ کر رہے تھے دلی میں ادھیکاروں کی لڑائی کو لے کر کے اور اروند ویدروہ جی وریش پترکار ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں اروند جی میں یہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ کس طریقے سے دلی کے رہنے والے جو عام لوگ ہیں وہاں پر جو اپنی سرکار بناتے ہیں چاہے وہ کسی بھی دلکی ہو ان کو اس فیصلے سے کس طریقے سے فائدہ ملے گا اگر جس سرکار کو وہ چنتے ہیں وہ اس سرکار سے کام نہیں لے پائیں گے دیکھیں ابھی تو کچھ سمجھ یہ بلکل نئی سان میں آ رہا ہے کہ ان فیصلوں سے عام جنتہ کو فائدہ کیا ہوگا یا نکتان بھی کیا ہوگا یہ سیجھے سیجھے رفتہ کسی ہے ڈلی کی نیرواتیت عام آمنی پارٹی کی سرکار اور ایل جی کے بیچ میں ایل جی کا مطلب چیزہ سمجھے کہ بھارسی جنتہ پارٹی کے بیچ میں یہ ورچس کی ایک طرح سے آپ لڑائی اس کو سمجھ کرتے ہیں اور ہائے بھی اگر آپ اس ورچس کی لڑائی میں اگر فائدہ عام دلی کی جنتہ کو مل گیا یا عام آمنی پارٹی کے لوگ اسے غلط بیانی پر آئے تو اس کا بھاٹ پا کو فائدہ ملے گا بھاٹ پا دلی میں کیا کر سکتی ہے اور کیسے وہ بتائے گی کہ ہمارا یوگدان بھی کس کر رہا ہے اس کا مادہم کیول ایل جی ہیں تو جب سب فائلیں ال جی پاس آئیں گی تو اس میں اس میں وہ بھاٹ پا کے پاس کہنے ہوگا کہ ہاں یہ یوجنا اچھی تھی جس کو ال جی نے سرکت دیا اور کچھ یوجناوں کو وہ رد بھی کریں گے جس میں بتائیں گے کہ ہم یوجنا اس لیے اس کو نئی پاس کیے کیونکہ اس سے تشتی کرن ہو رہا تھا یا اس سے جو ہے کوئی میسیز دیں گے کہ ہم اچھی یوجناوں کو اپریسیٹ کرتے ہیں باقی ہم اس کی منمانی ہم نے نہیں چلنے دیا لیکن ارون جی ایک بات سمجھ نہیں آتی ہے یہاں پر جس طریقے سے اگر بات کی جائے کیونکہ ہر پانچ سال بعد سرکار بدلتی ہے چاہے وہ کیندر میں بدلنی ہو یا پھر ڈلی میں بدلنی ہو اور اس کے بعد اگر اب آمادمی بارٹی کی سرکار ڈلی میں ہیں اور اگلی وار اگلی یوجنا میں اگر بی جے پی کو یہاں پر بہومت مل جاتا ہے اور کیندر میں بہومت نہیں ملتا ہے تب کیا کرے گی بی جے پی ہاں تو یہ یہ تو دیکھئے یہ تو اسٹتی ہوگی یہی تو میں نے پہلے بھی کہا نا کہ سرکار تو پہلے دوسرے کی تھی ابھی ہے آگے کیا ہو لیکن یہ ابھی کا ابھی کا ایک ورچس کی یہ لڑائی ہے جنگ اور یہ پہلا یہ پہلا اسٹیپ ہے ڈلی کے ایک بڑے حصے کو کون راج بنانے کے لیے جو بیچ کا حصہ ہے جس کو لکے جو ان سے آپ جان سدن وغیرہ ہے اس کو کیندر ساسی طرح ہی بنائیں گے اور باقی حصوں کو اتر پردیس اور ہریانہ میں سامل کریں گے یہ یہ بلکل نشتہ ہے اس بڑے کام کا ڈلی کے پنر گٹھن کا سمجھئے کہ یہ پہلا دستک ہے آہٹ ہے آدھار صلاح ہے اسی کے بعد سے وہ کام شروع ہوگا ہے پھر ساکار چاہے جس کی ہو اس سے کوئی بیجے پی کو فرق نہیں پڑتا ہے بیجے پی کا جو اپنا ایجنڈا ہوتا ہے جو اس کو کرنا ہے وہ بہت خوبصورتی سے اپنے اس کارکال میں سرکار کرتی جا رہی ہے جنگو کے پورا گٹھن سے بھی ہم نے دیکھا ہے ان سو ستر ہٹانے کو تو بھی پیتیسے ہٹانے کو سی اے لاغو کرنے کو یہ یہ اس کے ایجنڈے میں ہے پورا گٹھن اس کے ایجنڈے میں ہے اور دلی کو پورا راج بھی ان کے ایجنڈے میں ہے تو کون سے دلی کو پورا راج دیں گے وہ بتائیں گے کہ ہم نے جو آلگ آلگ دلی کے کے ساسس سے جو آلگ ہم نے بنایا اس کو اندرپرست نام دینے کی بھی کئی جہاں آرنی جی ساپ چیتوں میں لوگوں نے کہا ہے کیونکہ ارون جی اس پورے مسئلے پر صرف آم آدمی پارٹی ویروت نہیں کر رہی ہے اس پورے مسئلے پر صرف آم آدمی پارٹی ویروت نہیں کر رہی ہے بلکہ باقی جو دل ہیں چاہے وہ کانگریس ہے یا پھر آرجری ہے وہ بھی تمام لوگ اس کے بات کر رہے ہیں اس کے سمرتھل میں آ رہے ہیں اور اس جو سنشودت بل جو پیش کیا گیا ہے اس کا ویروت کر رہے ہیں تو اب ایسے میں کیا کیونکہ بیجے پی کا جیسے کہ آپ نے بھی بتایا کہ پورا راج گھوشت کرنے کی بات بیجے پی نے بھی کہی تھی دلی کو تو کیا بیجے پی کو اس طریقے سے پورا راج بنائیں گے کہ ہریانہ میں جوڑتی ہے یا یو پی میں جوڑتی ہے یا پھر دلی کا ایک الگ حصہ ہوگا جو دلی ہی کہلائے گا لیکن وہ پردیش کے روپ میں ہوگا ہاں میں ابھی وہی بتایا آپ کو کہ دو تین پرستاؤ جانکاری میں ہیں ہم لوگوں کو یا تو سیسے کو یہ ملا دیں گے یا پھر کچھ پورا دلی کا سیسے دلی کو لے کر کے جو انسی آر بولا جاتا ہے انسی آر کا بہت حصہ لے کر کے اگرہ وگرہ لے کر کے اس کو پشم مطل پردیش نام نہ دے کر کے اندپرست نام دے دیں گے اور اندپرست نام دے کر کے ہوگا کہ یہ دلی یہ پورڑ پورڑ اجکار پرات دلی ہے بلکہ بورا آگ جی آگرہ و حرید پردیش کے علاقے کو لے کر کے اس کو پورڑ راج گھوشت کریں گے اندپرست نام دیں گے اور کہیں گے یہ ہم نے پورڑ راج بنا دیا جو ہمارا پورڑ راج ہے واسیم راجہ جی جڑ گئے ہیں ہمارے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی سے ان کا پکش بھی جان لیتے ہیں واسیم جی آپ کا سواگت ہے ان بی نیوز پر دنیا واسیم جی واسیم جی دلی میں آماد میں پارٹی کی سرکار کو پریشان کر رہے ہیں آپ دلی میں سرکار کا مطلب اب اگر اپراج جیپال ہو جائے گا تو ایسا کیوں اس طریقی کے فیصلے لیے جا رہے ہیں دیکھئے سب سے پہلے تو کجریوال جی بار بار یہ بات کہتے ہیں وہ تو راجیوں میں بھی ہوتا ہے سر راجے پال کا دخل اگر کوئی قانون راجے سرکار کو بنانا ہوتا ہے تو راجے پال کی منجوری لینی ہوتی ہے بھلے ہی وہ دیں نہ دیں لیکن دینی پڑتی ہے بعد میں ابھی بھی ایسا ہی تھا کہ اگر راجے پال ویروت کریں گے کسی بھی بات کا تو وہ راستپتی کو بھیج سکتے ہیں ان کے پاس ادھکار نہیں تھا اس بات کا لیکن اب آپ ان کو سارے ادھکار دینے کی بات کر رہے ہیں سرکار مطلب جو چنی ہوئی سرکار وہ نہیں بلکہ وہ ہوگی جو پرشاسک وہاں پر بیٹھایا جائے گا اپراد جی پال دیکھئے ہیتیندر جی جو سرکار فیصلہ کر رہی ہے پہلے نمبر تو کجریوال جی ایک بات تو لگاتار یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار جو ہے سنویدھانک طور پر کر رہی ہے تو کیا کجریوال جی یہ ثابت کرتے ہیں کیا سنویدھانک طریقہ کون سا ہوتا ہے اور سنویدھانک طریقہ کیسے ثابت کر رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر اس کو ایک بلکہ پیش کیا جاتا ہے اگر پارلیمنٹ میں سنصر میں یہ پاس ہوتا ہے تو کانون بنانے کے لیے جاتا ہے تو یہ تو بلکہ سنویدھانک طور سے جو سرکار کارے کر رہی ہے وہ کر رہی ہے باقی رہی بات کجریوال جی کو کجریوال جی کو ایک دھرنا دینے کا بہانا چاہیے ان کو پردرشن کرنے کا بہانا چاہیے اور کام پر فوکس کم کرتے ہیں ان کو یہ دیان دینا چاہیے دل دی دی ہے کہ جو ڈی ایم سی اور یہ جو کرمچاریوں کے جو پیسے ہیں تنخاہ تک دیے نہیں جا رہے ان کی سرکار سے سرکار جو گورنمنٹ بولاجیموں کی تنخاہ سمیسے نہیں دے پا رہی ہے سرکار ڈنگ سے چل نہیں پا رہی ہے ان وشیوں کو یہ نہیں دیکھیں گے یہ اپنی کمیوں کو نہیں دیکھیں گے یہ سرکار کی کمی کہاں پہ ہے بس یہ تیندر سرکار کوئی کام کرے اس کارت کے کام کے لوڈ میں ان کو بس پردرشن کرنا ہے پردرشن کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے یہ صرف پردرشن کرنا جانتے ہیں سرکار کیسے چلانی ہے سرکار کے گورنمنٹ ایمپلائیوں کو کیسے سویدہ دینی ہے اور آج کے لوگوں کو کیسے سویدہ دینی ہے کچھ بھی کرنا نہیں چاہتے ہیں صرف دھرنا دینے جانتے ہیں ارون جی ارون جی کیا یہ وجہ ہے کہ ارون جو آج دھرنا دینے والے ہیں کیا وہ صرف ویرود کرنے کے لئے دھرنا پردرشن کر رہے ہیں یا پھر ان کی کوئی ایسا لگتا کہ آپ کو ان کی جائز مانگ ہے کہ دلی میں ان کو زیادہ دھکار ہونے چاہیے آج کے مقمنٹری کو یا کو ادھکار تو اس بات سے بھارتی زنطہ پارٹی کا جو سنکل سے صدھی پرپتر ہے اس میں بھی ہے میں اسی لئے بار بار بتا رہا ہوں کہ اس کو پون راج کا درجہ دینے کا جو کانسپ ہے بھارتی زنطہ پارٹی کا وہ کیا ہے جو انڈر پرسس ہے یہ تو ابھی پہلا آہات اور دفتک ہے اور آمانی پارٹی ہی نہیں بھارتی زنطہ پارٹی بھی لگاتار زنطہ کے مددوں پر سنگرس اور آندولن دھرنا پردرسن کر کے ہی اپنی دو سیٹوں سے لے کر کے آج دیس میں جو ستہ حاصل کیا ہے تو اس کا راستہ جو ہے دھرنا پردرسن آندولن جنتہ سے جڑی مانگ کو ہی کر کے بھاچپا نے وہ حاصل کیا ہے تو دھرنا پردرسن اور اس سے کوئی اعتراج نہیں ہاں جب کوئی مقمنتری پد پر ہوتے ہوئے بار بار دھرنا دیتا ہے اور جو مقمنتری پد کی اس کی جمعیداری ہوتی ہے کہ سیلری نہ دے پانا پانی کی بیوکسہ نہ کرتا ہے چلے بڑھیں گے اگلی خبر کی طرف دیش میں کرونا کے ماملے ایک بار فر سے تیجی سے بڑھ رہے ہیں جس میں تین ایسے راجعے ہیں جہاں پر کرونا کی سب سے زیادہ 76 فیزدی سکریے ماملے ہیں مہاراستر کیرل اور اس کے بعد پنجاب لیکن ان میں سے 76 فیزدی میں سے قریب 60 فیزدی ماملے مہاراستر میں سے ہیں یعنی سب سے زیادہ چنتا جنک حالت جو بنی ہوئی ہے وہ مہاراستر کی بنی ہوئی ہے فیلال کرونا کے شروعاتی دور میں بھی مہاراستر کرونا کے ماملوں میں نمبر ون پر ہی تھا اور اب بھی وہیں ویکسین کے ماملے میں اب سیاست شروع ہو گئی ہے ویجے پی اور شیف سے نامنے سامنے ہیں اس بیچ اب کیندری منتری پرکاش جاوڑے کر نے مہاراستر سرکار پر بڑا عروب لگاتے ہوئی یہ دعویٰ کیا ہے کہ راجعے میں اب تک چھپن، فیزدی ویکسین کا ہی استعمال ہو پایا ہے چھپن، فیزدی ویکسین کا استعمال نہیں ہو پایا ہے کیندری منتری پرکاش جاوڑے کر نے ٹویٹ کر کے یہ لکھایا کہ مہاراستر نے اب تک صرف 23 لاکھ ویکسین کا استعمال کیا ہے جبکہ کیندری کی طرف سے 4 لاکھ ویکسین کی ڈوج وہاں پر بھیجے گئی ہیں یعنی کہ 56 فیزدی ویکسین کا استعمال مہاراستر میں نہیں ہو پایا ہے اور شیو سینہ کے سانسر راججے کے لیے اترکتہ ویکسین مانگ رہے ہیں پہلے کورونا مہماری کے دوران مس منجمنٹ ہوا اور اب ویکسینیشن کے دوران بھی یہی ہو رہا ہے اس مدر پر چرچہ کریں گے نیہا دعا بھارتی جنتہ پارٹی سے ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں نیہا جی آپ کا سواگت ہے ان بی نیوز پر جی نوشکار جی نیہا جی لگاتار جس طریقے سے اگر بات کی جائے دیش میں ایک بار پھر سے کچھ راججوں میں کورونا کے ماملے جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں اور ویکسینیشن کا کام بھی چل رہا ہے لگاتار لیکن اب اس پورے ماملے پر سیاست ہو رہی ہے جی ہیتیند جی آپ نے جیسے بولا کہ سیاست ہو رہی ہے کورونا کے ماملوں میں تو سیاست صرف راججے سرکاروں کی طرف سے ہو رہی ہے جن راججوں میں زیادہ کیسز ہیں وہاں جب ڈوزز آپ کے پاس چوون لاکھ پڑی ہیں تو آپ صرف چھبیس لاکھ کیوں لگوا رہے ہیں کیوں وہاں کے مکھے منتری جو ہیں وہ ایسی لاپروائی کر رہے ہیں یا تو ہونا کہ آپ کے پاس ایکسٹرا چیز نہ پڑی ہو آپ کے پاس ڈوزز ایکسٹرا پڑی ہیں لیکن اگر آپ جاگروکتا نہیں فیلارے یا آپ کا پرشاسن ڈھنگ سے کام نہیں کر رہا تبھی تک ویکسین نہیں پہنچ رہی اور لوگوں تک ویکسین نے پہنچی اسی لئے کیسز زیادہ پڑھ رہے ہیں تو یہاں کہیں نہ کہیں جو مہاراشترا سرکار ہے ان کو سمجھنا پڑے گا کہ کہیں نہ کہیں وہ گلتی کچھ کر رہے ہیں اور اس کو وہ جل سے جل سودھا رہے ہیں ورنہ ایسے ہی اگر کیسز فیلتے گئے تو لوگ ڈاؤن جو ہے وہ کوئی وکلپ نہیں ہے لوگ ڈاؤن سے ہر انسان کو اتنا نقصان ہوتا ہے کام کاج کو نقصان ہوتا ہے لوگوں کی آئے کی جو سادھن ہے وہ ختم ہوتے جاتے ہیں تو ایسے یہ لوگ ڈاؤن کوئی سولیوشن نہیں ہے جب کیندر کی طرف سے آپ کو چوان لاکھ دے رکھے ہیں ڈوزز کہ آپ نے یہ ویکسین اتنی لگانی ہے اتنے پیریڈ میں تو آپ کیوں نہیں لگا رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کے پاس سٹاف نہیں ہے یا آپ کے پاس ہے پریاب سٹاف لیکن آپ اسے جماں خوری کروا رہے ہیں اور جو بھی ہے مجھے لگتا ہے یہ کہیں کہیں پرشاسن کی بلکل بکرم پرداب سنگھ ہمار ساتھ جو گئے ہیں شیو سینہ سے بکرم جی آپ کا سواگت ہے ان بی نیوز پر بکرم اتن در جی جی آپ میری اواز نم پا رہے ہیں ہاں جی بلکل بلکل سر بڑا عروپ لگا ہے مہاراستر سرکار پر ویکسین کی اترکت ڈوز تو مانگ رہے ہیں لیکن جو آپ کے پاس ہے ان کا استعمال کرنی پا رہے ہیں نہیں نسی طور پر کرونا جب سے آیا ہے اپنے انڈیا میں یا پوری دنیا میں نسی طور پر کینڈر کی سرکار یا بھرچیندہ پارٹی یہ ایک بھی اینگل نہیں چھوڑ رہے ہیں کہ کہاں سے ہمارا جو ہے یہاں پر سرطہ پریورتن ہو جو ہے مہاراسترکار جو ہے ہم سے کیسے چند گئی اور کرونا کے مادیم سے چے ہو سسان سنگ میٹر ہو یا کنگنا میٹر ہو یا لوگ ڈون کا میٹر ہو یا ملدوروں کا جو ہے اپنے گھر باپتی ہو کہیں بھی کسی بھی پرکار کا مدد جو ہے کندر سے کوئی سپیشل مہاراست کو ملا نہیں اور آپ کو یہ بھونا نہیں چی کہ سب سے ہائیس اربن ایریا لے کے مہاراست بیٹھا ہوا ہے انڈیا میں سب سے ہائیس جو ہے یہاں پر جو ہے ملٹیپل کارپوریشنز ہے تو نسی طور پر جو ہے جس طریقے سے جو ہے کرونا کو ہینڈل مہاراستر نہیں کیا اس کا ترانہ پوری دنیا میں ہوا انہوں نے کرنے کا کوشش کیا ہے لیکن ہر اینگل ان کا فیل ہوا ہے رہی بات ویکسن جو ہے تو ان کو بھولا نہیں چی ویکسن بنتا ہے یہ مہاراست میں ہی بن رہا ہے پونا میں ہی بن رہا ہے اور نیتے طور پر موڈی جی کھلی ایک دن آکے وزید کر کے ویکسن بنا کے نہیں چلے گئے جو ہے سیکنڈ رہی بات ویکسن ڈسٹیویشن کا بات ہے تو بہت ہی پلان طریقے سے یہاں جو ہے بکرم جی سوال یہ ہے کہ اگر آپ کا اتنا ہی پربندن اچھا ہے اتنا ہی منیجمنٹ اچھا ہے تو پھر آخرکار اتنی بڑی سنکھیا میں ایک بار پھر سے کرونا کے معاملے سامنے آنے لگے ہیں آپ نے بات کی ہے صحیح ہے بی جی پی نے کوشش کی ہوگی سرکار کو ایستر کرنے کی لیکن نہ کنگنا سے فائدہ ہونے والا نہ سشاند سنگھ راجپوت سے اور نہ آپ سچن وجہ سے وہاں کی جنتہ کو فائدہ ہونا ہے تو آپ کی منیجمنٹ سے کرونا کا اگر آپ روک تھام وہاں پر کریں گے اچھے سے تو اس سے ان کو فائدہ ہوگا جان نہیں جائے گی لوگوں کی اور اس کے لیے کیندر سرکار بھی وہاں پر ٹائم ٹائم پر اپنی ٹیمیں بھیج رہی ہے نہیں نہیں بلکل جو ہے مہارا سرکار ستم ہے یہاں پہ ممبئی بیمتی کی کارپورسن کی ہماری جو ہے ستم ہو یا تو جو ہے الگ الگ ملتیپل کارپورسن میں دیکھیں ناکپور میں سب سے پہلے لاکڈاؤن لگانے کا اگر جرود پڑا تو مہارا سرکار نے پوراً ان کو پرمیسن دیا کہ آپ لاکڈاؤن وہاں پہ لگائیے کئی پہ جو ہے اگر نائٹ کرسو کا بات ہوا ہے تو نائٹ کرسو لگایا گیا ہم نے سب سے ہائیس اپنی لائف لائن ممبئی کی لوکل ٹرین ہم نے چھے مہینہ بند رکھا جو ہے نسی طور پہ ہم لوگوں نے جو بھی ہو سکا مہارا سرکار نے اپنا پورا 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 پرکوشن رکھا ہے اور اس نے بڑے پاپولیسن جو ہے ممبئی لوگوں کو کرونا سے بچایا جاسے لیکن جب آپ کے پاس اتریکت ویکسین پہلے سے پڑی ہے تو پھر بھی اس پر شور مچانا کے اتریکت ویکسین چاہیے یہ کہاں تک جائز ہے آپ کو ویکسین اگر ملنا رہی ہو تو آپ مانگ بھی کریں اس ملنا ملنا رہی ہمارے کو مانگ نی رہی آپ مانگ نی کی آدت تو اچھی بات ہے آپ کو بھیگ نہیں ہم سے مانگ رہی ہے یا کیندر سرکار آپ کو بھیگ نہیں دے رہی جنتا کے لیے کیندر سرکار نے پہلے کہ ہر سرکار ہی اسپتال میں پورے ہندوستان میں فری آف سرکار کیا کیا لیکن آپ کو جتنے ڈوز ہے پہلے ان کو کھپائیے پہلے ان کو لگائیے سرکتا کو وہاں کے جنتا جو ہے تراہیمام تراہیمام کر رہی ہے آپ خود دے کیے کیا ہم نے وہاں آکے لوگوں کو کرونا کیا ہے کیا 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 آپ کسی بات کر رہے رہے جب آپ پرشاہ سنگا فیلیور ہے تب ہی تو وہاں کرونا پڑھ ہے یہ آپ کی رجی سرکتی ہے یا کندر سرکار یا موڈی جی نے کچھ کیا ہے کہ نہیں صرف وہاں پر کرونا کسی زیادہ بڑھنے چھئیے دیکھیں ہماری جو ہم نے جو کمیٹی آپ کی بنا کے آپ کے مہا بھیجی آپ ان کی باتیں بھی نہیں مانتے یہ کیسی اسی لئے بڑھ رہے ہیں جب کمیٹی نے پہلے اپنی ریپورٹ دے دی تھی کہ کرونا کا جو انتظام ہے وہ مہاراشترا میں اچھا نہیں ہے پھر آپ نے نہیں سنا آپ نے کہ کندر سرکار جو صرف بار بار ہمارے راجیوں میں جو ان کے شاسد راجی نہیں ہے وہ جا جا کے مطلب کچھ نہ کچھ گلتیاں نکالتی ہے جب آپ کے شاسد راجیوں میں آپ کام صحیح طریقے سے نہیں کریں گے تو وہ کارونا کمیٹی کا یہی تو کام ہے کہ وہ بار بار یاد دلائے کہ آپ جنتا کی سیوہ نہیں کر رہے اور آپ یہاں بیٹھے ہیں جنتا کی سیوہ کرنے کے لیے اگر آپ نے دھنسے سیوہ کی ہوتی تو آج کیا یہاں پر کیسز بڑھتے پھر آپ اس کا بھی بلیم کے اندر سرکار پر ڈال رہے ہیں کہ ہمیں پریاب ڈوز نہیں مل رہی پہلے ڈوز لوگوں کو لگائی تو صحیح کس بات کی آپ کمی ہے اگر ڈوز نہ ہو اگر آپ کو ویکسین نہیں دی جاری تب تو آپ بلیم کریں ہم کہ ہم نے آپ دی تب کی جمع بانتی ہے جب کی سرکار نے ایک دوز دے رکھی جو آپ کے پاس ہے اس کا استعمال تو کر لیجئے پہلے بہت ہم سیسیمیٹی اور پورے اپنے رسپونسویلٹی کے طریقے سے پورا کیا گیا ہے اسی طور پر کچھ ویکسین پائپلائن میں ہوں گے کچھ ہیٹ وائٹر میں ہر ایک چاہے ہوں تلوکہ پلیس ہو یا ہمارے نگر پرشت ہو یا مہانگر پالی کا ہو یا مونسیپل کارپوری یا ہمارے میٹو سیتی ہو پونہ ناسک اور ناکپور اور مومبئی ہر جگہ بڑے سیسیمیٹک طریقے سے ویکسین اور ہمارے نگری کا سرکھ کرنے مہارا ساتھ ہمارے لوگ مکھی منتری جو 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 جانتے ہے اور اسی طور پر ویکسین مانگنا ہمارے رائٹ کو چھنی سکتا ہمارے ناکری کو ویکسین لگانا اور فاز سبتے فاز ہم نے ویکسین لگانے کا کام ہم لوگ پورا کر لیں گے سوال تو اٹھنا تھا یہاں پر کیونکہ ویکسین کی سپیڈ ہے حالانکہ وہ دیش پورے وش میں سب سے کوئی کمی نہیں دیکھ کرونا بڑے بڑے جو کنٹری ہے وہاں بھی ریپیٹ کیا ہے اور سوال سب سے زیادہ انٹرنیشنل فلائٹ ہمارے یہاں بلکل بلکل نیہا جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی چھوٹا سا کمنٹ نہیں میں تو یہ پوچھنا چاہتی ہوں بار 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 سرکار سرکار چاہیے وہ ہو نہ ہو لیکن راجنیدک لوگ اپنی روٹیا جو ہے وہ ضرور سیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں اس بلٹی میں بس اتنا ہی اپنے رہیے این پی نیوز کے